ہیلو دوستو ویلکم انبلو فور انفو ٹی وی دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے جسے ساؤتھ امریکہ کا دل کہا جاتا ہے اور اس ملک کو پانی کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہاں کے حسین نظارے آپ کو اپنا دیوانا کر دیں گے اس ملک میں گھروں کے دروازے لگانے کا کوئی رواج نہیں ہے اور گھروں میں داخل ہونے سے پہلے لوگ تالیاں بجاتے ہیں یہ ملک انتہائی محفوظ اور صاف ستھرا کہلاتا ہے مگر یہاں پر بچوں اور کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کے واقعات بہت زیادہ ہیں یہاں کم عمر لڑکیوں کو ماں بننے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اور اس ملک کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت اور پرکشش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بولڈ مانی جاتی ہیں اور یہاں کی نائٹ لائف بھی آپ کو ہلا کر رکھ دے گی تو آخر یہ ملک کون سا ہے اور اس ملک کے مزید دلچسپ اور حیران کر دینے والے حقائق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فور انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے بھرے عظم ساؤتھ امریکہ میں بسا ہوا یہ حیرت انگیز ملک جس کا نام پیرہ گوئے ہے اور اس کا آفیشل نیم ریپبلک آف پیرہ گوئے ہے خوبصورتی سے بھرے ہوئے اس ملک کا کل رکبہ چار لاکھ چھ ہزار سات سو باون مربع کلومیٹر ہے اور رکبے کے لحاظ سے پوری دنیا میں انسٹھویں نمبر پر موجود ہے پیرہ گوئی کی کل آبادی تقریباً پچتر لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا میں ایک سو چار نمبر پر شمار کیا جاتا ہے پیرہ گوئے کے پڑوس میں ارجنٹینہ، پرازیل اور بولیویا جیسے ممالک شامل ہیں پیرہ گوئے کی تاریخ کی بات کی جائے تو پیرہ گوئے سپین کے قبضے میں ہوا کرتا تھا اور لمبے عرصے کے بعد پیرہ گوئے نے سن 1842 میں آزادی حاصل کر لی تھی پیرہ گوئے کی قومی اور سرکاری زبان سپینش ہے اور یہاں کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے جبکہ دیگر مذہب کے ساتھ ساتھ خدا کا انکار کرنے والے لوگ بھی یہاں پر بستے ہیں پیرہ گوئے کے دار الحکومت یعنی کیپٹل کی بات کی جائے تو اسینشن سٹی یہاں کا کیپٹل سٹی ہے جو کہ یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے پیرہ گوئے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے برعظم امریکہ کا دل کہلاتا ہے اور برعظم امریکہ کی پہلی ریلوے لائن بھی پیرہ گوئے میں ہی بنائی گئی تھی اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ڈیم بھی پیرہ گوئے میں ہی موجود ہے پیرہ گوئے میں پوری طرح سے سپینش کلچر ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں کا سارا کا سارا آرکیٹیکچر بھی سپینش طرز کا ہی ہے بات پیرہ گوئے کی لڑکیوں کی کی جائے تو کمال کی خوبصورت پرکشش اور بہت زیادہ مارڈرن کہلاتی ہیں اور پیرہ گوئے کی لڑکیوں کو بہت زیادہ بولٹ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکٹیو اور فرینڈلی بھی ہوتی ہیں اور ان سے دوستیاں کرنا زیادہ مشکل کام نہیں پیرہ گوئے کے لوگ انٹرٹینمنٹ بھی کھل کر کرتے ہیں اور یہاں پر شام ہوتے ہی نائٹ کلپ، ڈانس بار اور پبز لوگوں سے بھر جاتے ہیں اور یہاں کے نظارے ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں پیرہ گوئے میں تقریباً سبھی لوگ پڑے لکھے ہیں اور یہاں کا لٹرسی ریڈ 95 فیصد ہے پیرہ گوئے باقی ایڈوانس یا یورپین ممالک جتنا ترقی آفتہ تو نہیں ہے اور یہاں پر بے روزگاری کی شرعہ بھی 5 فیصد ہے جبکہ پیرہ گوئے میں 18 فیصد لوگ غربت کی زندگی جی رہے ہیں پیرہ گوئے میں مہنگائی تھوڑی زیادہ ہے اس لیے یہاں پر سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے پیرہ گوئے میں جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں جن میں چوریاں سب سے زیادہ رپورٹ کی جاتی ہیں اس کے علاوہ پیرہ گوئے میں بچوں اور کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی واقعات بھی بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں اور کم عمر لڑکیوں کو یہاں پر زبردستی حاملہ کیا جاتا ہے اور اسی لیے پیرہ گوئے میں بہت سے ناجائز بچے بھی پیدا ہوتے ہیں پیرہ گوئے کے لوگ ویسے تو بہت فرینڈلی کہلاتے ہیں اور اس لحاظ سے یہ پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھتے ہیں پیرہ گوئے کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ہر سال بہت سے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں مگر بڑی تعداد میں ایسے ٹورسٹ ہیں جو پیرہ گوئے سے غیر قانونی طور پر دیگر ممالک میں بھاگ سکیں جن میں ارجنٹینہ اور امریکہ جیسے ممالک شامل ہیں پیرہ گوئے میں زیادہ تر لوگ زراد کے شعبے سے وابستہ ہیں جبکہ باقی لوگ انڈسٹریل اور سروسز کے شعبوں میں کام کرتے ہیں پیرہ گوئے میں بسنے والے گورانی اور سپینش نسل کا مکسچر ہیں پیرہ گوئے کی سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ گھروں کے دروازے اور کھڑگیاں اکثر اوقات نہیں لگاتے کیونکہ پیرہ گوئے میں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی لیے لوگ یہاں پر ایک دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے تالیاں بجا کر اپنی آمد سے اگاہ کرتے ہیں ویل پیرہ گوئے ایک خوبصورت اور شاندار ملک ہے اور یہاں پر بہت سے غیر ملکی لوگ بھی آباد ہیں جو کہ یہاں پر کام کاج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں پاکستان سے پیرہ گوئے کا ویزا حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد میں موجود پیرہ گوئے کی امبیسی جانا پڑتا ہے جو کہ اسلام آباد کے سیکٹر ایف سیون ٹو سٹریٹ نمبر ٹونٹی ون میں واقع ہے پیرہ گوئے کا پاسپورٹ پاس ہونے کی وجہ سے آپ بہت سے ممالک میں بینہ ویزے کے جا سکتے ہیں اور پیرہ گوئے میں غیر ملکی لوگوں کو نیشنیلٹی بھی مل جاتی ہے پیرہ گوئے کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ اپلیکیشن فارم دس سے بیس لاکھ تک بینک بیلنس میڈیکل سرٹیفیکیٹ پولیس کریکٹر سرٹیفیکیٹ ٹریول انشورنس ہوتل بوکنگ اور ریٹرن ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے اور سب کچھ مکمل ہونے کے بعد سات دنوں میں آپ کو نوے دن کا ویزٹ ویزا مل جاتا ہے اور پاکستان سے پیرہ گوئے کا ویزا ملنے کے چانس بہت زیادہ ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو پیرہ گوئے ویڈیو کو لائک اور کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ